برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفان یہاں اترین والا ہے جو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربزدن علماء اے اللہ میرے علم اضافہ فرما آپ جب بھی پڑھنا ہے کہ آپ مستقبل کے سائنٹسٹ ہیں مستقبل کے ڈاکٹر ہیں ٹیچر ہیں انجینئر ہیں بزنس مین ہیں اور پھر آپ نے کل کو اس ملک کو سنبھالنا ہے تو آپ کو ابھی سے محنت کی عادت ڈالنی چاہیے آپ اچھی عادات اپنائیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا اس کی محنت سے آپ ایک بیج بھوتے ہیں تو اس میں سے پہلے چھوٹا فودہ نکلتا ہے پھر آپ اس فودے کی حفاظت کرتے ہیں پھر وہ بڑا درخت بن جاتا ہے اسی طرح عادات ہوتی ہیں آپ انہیں آہستہ آہستہ جب اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور روز ان پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ پکی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کو اس کا تھل بھی ملتا ہے آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں تو پیارے بچوں محنت کی عادت ڈالنے سچ بولنے کی عادت ڈالنے آجزی کی برداشت کی ہم اپنے سبق کی طرف خدمتکار کون اور اس میں ہم مشکی سوال کر رہے ہیں تو سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے جوڑیا کا گھر کیسا تھا ہم پہلے پڑھ کے گھر میں ہر طرف کورا کرکٹ دکھائی دیتا جو ہم اپنے سبق کا آغاس کرتے ہیں اس دعا کے سارا گھر کورا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا حضرت ابوبکر صدیق تھا آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد جو پہلے چار خلیفہ تھے ان کو خلیفہ تو راشدین کہتے ہیں تو حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ راشد تھے اشرا مبشرہ میں شامل تھے اشرا کہتے ہیں دس کور مبشرہ جن کو خوش قبری دی گی اصل میں ان دس لوگوں میں شامل ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش قبری دے دی تھی پیغمبر اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے ان کو صحابی کہتے ہیں اور خسر کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر بھی تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہماری ام المومنین اور زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی آپ حضرت ابوبکر صدیق حجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی شامل تھے بڑیہ کس شہر میں رہتی تھی بڑیہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی مدینہ منورہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شہر کا جاتا ہے اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بھی ہے یہ پہلی اسلامی ریاست بنی یہاں پہ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی ہے جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیت اللہ کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں کی ایک ہزار نمازوں سے عجر میں زیادہ ہے یعنی کہ جیسے عام نماز ایک باہر پڑی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا عجر ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے ایک اور واقعہ ہے ایک دفعہ صدقہ کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آہدہ سامان لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں اتنے زیادہ اسلام کی راہ میں اپنا مال اپنی جان اور اپنی ساری چیزیں کروان کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہمارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہمیں شروع سے ہی ایک عادت ہو کہ ہم نے اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں تو اس کے ساتھ قرآن بجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کا اللہ آپ سے کیا کہتے ہیں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں